میں بہت سیدھی بات ہوں اچھا تو اب محمد نوری نہیں نور آنکھ کیوں دیکھتی ہے اس لیے کہ نور ہے بھٹنا نہیں دیکھتا سر نہیں دیکھتا ہاتھ نہیں دیکھتا اونگلیاں نہیں دیکھتی آنکھ دیکھتی ہے اس لیے کہ اس میں نور ہے تو اب جو پورا نور ہو کیا فقط آنکھ سے دیکھے گا اب اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ آنکھ سے دیکھے یا سر سے دیکھے یہی تو سبب ہے نا کہ پیغمبر نے نماز پڑھانے کے بعد کہا تھا دیکھو اپنی صفوں کو مصابی رکھو اور مجھ سے پہلے رکو میں نہ چلے جایا کرو تو دیکھو رسول غیر ضروری بات نہیں کیا کرتا کچھ گئے ہوں گے رسول سے پہلے رکو میں کچھ گئے ہوں گے اور کچھ گئے ہوں گے رسول سے پہلے رکو میں اور مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ مجھے کوئی اندیشہ بھی نہیں ہے کہ نہ ہوا ہو ایسا جب نیا 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 اسلام ہو نیا نیا ولولا ہو نئے جوش ہو نئے جذبیں ہو تو ہو سکتا ہے کہ رسول سے پہلے رکو میں چلے گئے ہو تو اب میرے نبی نے نبی کا کام ہے ہدایت کرنا میرے نبی نے انہیں ہدایت کی اور یہ کہہ کے ہدایت کی پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی صفوں کو ٹھیک رکھو مساوی رکھو آگے پیچھے نہ رکھو اور مجھ سے پہلے رکو میں نہ چلے جایا کرو یہ بھائی توجہ رکھنا اس لئے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں یہ رسول کر کیا رہے تھے اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اچھا تو اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے پیشے یعنی کمال ہو گیا اچھا کیا کہا رسول نے مجھ سے پہلے رکو میں نہ چلے جایا کرو تو رسول رکو میں گئے ہوں گے اس سے پہلے لوگ چلے گئے ہوں گے تو رکو ہی میں تو رسول نے سوچا نا اور رسول نے دیکھا رکو میں بھائی بات مکمل کر دی رکو میں رسول عبادت بھی کر رہا ہے اور امت کو دیکھ بھی رہا ہے رسول کی نماز محفوظ ہے اور علی رکو میں ہنگوٹی دے دے تو علی کی نماز پڑھ گئے ہے اچھا بھائی سرنا ابھی ابھی میں نے روایت مکمل نہیں کی سوو سفوفکم ولا تسبقونی بر رکو صفوں کو صحیح رکھو مجھ سے پہلے رکو میں مت جاؤ اب کہا لے انی اراکم من خلفی یعنی کسی کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ جناب آپ کی نگاہیں تو سامنے ہیں آپ کو کیا پتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے ہے نا تو اب نبی وہ جو شبہوں کی بھی ہدایت کرے نبی وہ جو شبہوں کی بھی ہدایت کرے اب شبہ کا جواب دیا لے انی اراکم من خلفی کما اراکم من قدامی یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی پشت سے دیکھتا ہوں پہ پورا نور ہے نوری نہیں ہے نوری نہیں پورا نور ہے تو اب چاہے انگلی سے دیکھ لے چاہے کان سے دیکھ لے چاہے سر سے دیکھ لے جہاں سے چاہے دیکھ لے توجہ رکھنا جو پورا نور ہو وہ اپنے پورے جسم سے دیکھتا ہے فقط آنکھ سے نہیں دیکھتا موسیقی